اما بعد فعو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جانوں کو بیشتے ہیں اور اللہ کی رضا کو خریدتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جان کا سودا کرتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی کو خریدتے ہیں کل الناس یغدو فبائع النفسہ بازار گرم خریداری عروج پر لین دین چل رہا ہے فعلق علا کے نبی نے آمال کی آمال کو بھی ایک منڈی سے تشویدی ایک بازار سے تشویدی ہے کہ دین کا بازار بھی سرگرم ہے اور ہر انسان اس میں خرید و فروخت کے لئے اتر رہا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جان کو بیشتے ہیں اور آزادی حاصل کرتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جان کو بیشتے ہیں اور حلاقتیں خریدتے ہیں کل الناس یغدو صبح صبح یہ دوڑ لگتی ہے اور ہر انسان بازار میں اترتا ہے فبائعن نفسہ اپنی جان کو بیشتے ہیں فمعتقوها کچھ آزادی خریدتے ہیں اوموبقوها کچھ حلاقتیں خریدتے ہیں ان دو زندگیوں میں ایک وہ ہے جسے اللہ نے پسند فرمایا اور ان الدین عند اللہ الاسلام کے ساتھ اس کو اللہ تعالی نے مزین فرمایا پھر ہم سے مطالبہ کیا ادخلو فی السلم کافہ میرے نزیق زندگی گزارنے کا طریقہ جو پسندیدہ ہے وہ اسلام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام صرف اسلام اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ چل سکتا ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غِيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ اسلام کو چھوڑ کر جس طریقہ کو بھی اپنایا جائے گا وہ اللہ کے دربار میں مردود ہو جائے گا اس میں پھر اللہ تعالی کا مطالبہ ہے ادخلو فی السلم کافہ پورے پورے آؤ ہماری طرح نہیں ہمارا ایک پاؤں اندر ہے ایک پاؤں باہر ہے ہم کچھ اللہ کی مانتے ہیں کچھ اپنی مانتے ہیں کچھ اللہ کے نبی کے طریقے پر چلتے ہیں کچھ اپنے طریقے پر چلتے ہیں دوسرا راستہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا تتبعو قطوات الشیطان شیطان کے پیشے نہ چلنا اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ راستے دو ہیں اِمَّا شَاکِرًا شُکر گزاری والا اسلام کا راستہ وَإِمَّا كَفُورًا نَا شُکری والا شیطان کا راستہ فَهَدَيْنَاهُ النَّجُدَيْنِ ہم نے انجام بھی تمہیں دونوں بتائیں ہیں راستے بھی تمہیں دونوں بتائیں ہیں وَتُمِعْ فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا تمہارے اندر ہم نے برائی کی طاقت بھی رکھی ہے اور اچھائی بھی طاقت بھی رکھی ہے جیسے زندگی گزرتی ہے ویسے موت آتی ہے اِنَّ الْأَرْضِ لَتَبْكِعَلَ الْإِنسَانِ وَتَبْكِعَلِ الْإِنسَانِ کچھ لوگ گو ہیں جن کی موت پر زمین اس لیے روتی ہے کہ یا اللہ یہ کیوں مر گئے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے زندہ رہنے پر زمین روتی ہے کہ یا اللہ یہ کب مریں گے اِنَّ الْأَرْضِ لَتَبْكِعَلَ الْإِنسَانِ یا اللہ یہ کیوں مر گئے یا اللہ یہ کیوں مر گئے ان کو تو نہیں مر میں تھا ان کی دو نمازیں ہیں ان کا تو ذکر ان کی دو تلاوت ان کی دو تحجد ان کا تقوی ان کی سخاوت یہ سب کچھ میرے اوپر ایک باغ تھا ایک چمن تھا آج اس کے مرنے سے وہ چمن اجڑ گیا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے زمین روتی ہے تب کی لِلْإنسَان یا اللہ یہ ظالم کب مرے گا اس کے زنا نے مجھے برباد کر دیا اس کی چوریوں نے مجھے حلق کر دیا اس کے ڈاکوں نے مجھے برباد کر دیا اس کے جھوٹ نے میرے کلیجے میں سراخ کر دیا ماں باپ کی نافرمانیوں نے مجھے جلا کے رکھ دیا گانے بجانے کی محفلوں نے موسیقی کی تانوں نے یا اللہ یہ کب مرے گا یا اللہ یہ کب مرے گا اور کب یہ بوجھ میرے سر سے ہٹے گا اور یہ زیر زمین جائے گا اور مجھے راحت ہوگی تو میرے بھائیو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو زمین کے کلیجے کو جلا کے رکھ دیتے ہیں اور اس کی رگ رگ میں درد اتار دیتے ہیں اپنے نافرمانیوں سے چوریوں سے ڈاکوں سے زنا سے قتل سے سود سے جھوٹ سے ماں باپ کی نافرمانی سے قطع رحمے سے بخل سے تکبر سے عجب سے ریا سے گانے بجانے سے جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں رشوت سے ظلم سے ستم سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو زمین کی رگ رگ کو جلا دیتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو زمین کی رگ رگ میں ٹھنڈک بھر دیتے ہیں اور راحت بھر دیتے ہیں وہ جدر سے گزرتے ہیں جہاں پاؤں رکھتے ہیں زمین ٹھنڈی ہو جاتی ہے جو ہوا ان سے ٹکراتی ہے وہ نسیم بن جاتی ہے جہاں سجدے میں سر رکھتے ہیں تحت السراء تک زمین کا کلیجہ وہ برف بن جاتا ہے جہاں بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں فضا معطر ہو جاتی ہے جب نظریں جھکا کر بازار سے گزرتے ہیں تو بازار کی ایک ایک چیز ان کو نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھتی ہے یہ کون حیاء والا ہے جو آج گزر رہا ہے بازار تو بے حیاءوں سے بھرا ہوا ہے بازار تو آوارہ نظروں سے بھرا ہوا ہے یہ کون ہے جو نظریں چھکا چھکا کے چل رہا ہے زمین اس کے قدم چومتی ہے ہوائیں اس کے بوسے لیتی ہیں اور آسمان کے فرشتے بھی اس کو دیکھ کر پوش ہوتے ہیں اور اللہ بھی اس پر فخر فرماتے ہیں کس عریانی فہاشی کے دور میں کس نے اس نوجوان کی نظروں کا پردہ چھکا دیا یہ کیوں نظریں چھکا کے چل رہا ہے یا ابن آدم جعلت لکا عینیم وجعلت لهم الغطاء فانظر بے عینیم کما احللتو لک فعن عرض لکما حرمتو علیک اطبق علیہم الغطاء میرے بندے تجھے دو آنکھیں دیں اس پر دو پردے لگائے ان آنکھوں سے دیکھ جو تیرے لیے حلال ہے اور جب تجھے حرام نظر آنے لگے تو یہ پردہ گرا لیا کر یہ پردہ اس لئے میں نے لگایا ہے کہ اس سے حرام نہ دیکھا کر اس سے غلط نہ دیکھا کر تو ایسے لوگ بازاروں سے گزر جائیں گلیوں سے گزر جائیں وہ گلیاں معتر ہو جاتی ہیں وہ بازار روشن ہو جاتے ہیں چمن سے گزر جائیں تو چمن کا حسن دوبالہ ہو جاتا ہے زمین آسمان پر ان کے چھرچے ہوتے ہیں میرے بھائیو اب تو اٹھونڈ ہونے چراغ رخ زیبا لے کر بھی نہیں اب تو چراغ رخ زیبا سے بھی یہ لوگ نظر نہیں آتے دنیا اجڑ گئی انسان مٹ گئے مذکر رہ گئے عورتیں مر گئیں مونس رہ گئیں کچھ مذکر ہیں کچھ مونس ہیں جنہیں شہبت کے کھال چلے گئے وہ نسا چلی گئیں وہ مرد اٹھ گئے وہ عورتیں زیر زمین سو گئیں وہ مرد جا کے مٹی کی چادر اڑ کے سو گئے جن کی راتوں کی آخ و بکا اللہ کے عرش کو ہلاتی تھی وہ عورتیں جن کا حیاء پرشتوں کو بھی شرما دیتا تھا ان سے جہان خالی ہو گیا کوئی کروڑوں میں ایک ہو تو شاید ہو ہونا بھی چاہیے ورنہ تو قیامت ہی آ جاتی ورنہ تو بھائیو آج مذکر ہیں اور مونس ہیں جنہیں شہبتوں کے سوا لذتوں کے سوا نفس کی غلامی کے سوا جنہیں کچھ پتہ نہیں ہے اس دن اس ساری زندگی کے لیے اللہ نے ایک فیصلے کا دن رکھا ہے یومت اور جفر راجفہ ایک زلزلہ تطبعہ راجفہ زلزلے کے پیچھے زلزلہ قلوب یومئذن واجفہ دل دھڑکتے ہوئے در ہوئے پریشان افساروہ خاشیا آنکھیں زلیل و پست کیا ہوا یہ آج کیا ہوا وہ دن آ گیا وہ فیصلے کا دن آ گیا جس سے اللہ تمہیں بتاتا رہا تمہیں ڈراتا رہا ایک دن آئے گا سمل کے چل سمل کے بول سمل کے طول سمل کے دیکھ تیرا رب نہ سوتا ہے نہ اومتا ہے نہ کھاتا ہے نہ غافل ہے نہ جاہل ہے نہ آجز ہے نہ کمزور ہے نہ ضعیف ہے نہ عدم سے وجود میں آیا نہ اسے کسی نے بنایا نہ اسے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس نے کسی سے ملک لیا نہ وہ کسی کو ملک دیتا ہے جو شرف شراقت سے پاک جو زوفر زوفر زلت سے پاک پہلے بھی اللہ آج بھی اللہ کل بھی اللہ جامت تک اللہ ہمیشہ کو اللہ مشرق کا اللہ مغرب کا اللہ شمال جنوب فوق و تحت سراع و سرئیہ ستارے اور کہکشان شمس و کمر لیل و نہار دن اور رات صبحیں اور شامیں جنگل دریاء انبر پہاڑ جس نے سب کچھ بنایا اسے کسی نے نہیں بنایا جو سب کو موت دے گا جو کوئی اس کو نہیں مار سکتا جو سب کو پکڑتا ہے کوئی اسے نہیں پکڑ سکتا جو سب سے پوچھے گا کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا جو سب کو دیتا ہے اور کوئی اس کو نہیں دے سکتا جو سب سے لے لیتا ہے اور کوئی اس سے لے نہیں سکتا جو اونچہ کرتا ہے نیچے نہیں کر سکتا گرا دے کوئی اٹھا نہیں سکتا بچا لے کوئی مار نہیں سکتا مارنے پہ آئے کوئی بچا نہیں سکتا پھر کائنات آہنی دیوار بن جائے آسمان کی چھت بھی لوحہ بن کر اس کے اوپر قائم ہو جائے اگر اللہ نے ارادہ کر لے کہ مجھے مارنا ہے تو کائنات آجز ہو جائے گی کوئی دنگلکم میعاد یوم لا تستاخرون عنہ ساعة ولا تستقدمون وہ سال وہ مہینہ وہ ہفتہ وہ دن وہ گھڑی وہ گھنٹہ وہ منٹ وہ سیکنڈ سیکنڈ کا آخری لمحہ جب موت کا حملہ ہوگا اور اور یہ سانس کا تار کٹے گا اور آنکھوں کی شمع بجھے گی اور کانوں کے ٹیلی فون کے تار کٹیں گے وہ اللہ نے تیر کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا نہ آگے ہوگا نہ پیشے ہوگا اور جب وہ بچانے پر آتا ہے تو خون خار مشلی کا پیٹ ہو سمندر کی بپری موجیں ہو فلتکا محلحوت مشلی نے نگلا یونس علیہ السلام کو بیٹ میں رکھ کر وہ اللہ تعالیٰ نے بچا کے دکھایا آگ کے ڈھیر پہ ابراہیم کو بچا کے دکھایا شری کی دھار کے نیچے اسماعیل کو بچا کے دکھایا سمندر بکھر ہوئے ان کو پھاڑ کر بن بن اسرائیل کو پار لگا کے دکھایا کائنات میں اس کے اس کے آجائب اور غرائب ہیں قدم قدم پہ بکھر ہوئے ہیں میرے بھائیو اس دو راستوں کو بنانے کے بعد دو زندگیوں کے اختیار دینے کے بعد وہ غافل نہیں ہے ایک دن تہہے میری آپ کی موت کا ایک دن تہہے انسانیت کی موت کا جب زمین میں زلزل آئے گا اذا زلزل زل ارد زلزلہ لہا جب پہاڑ اڑنا شروع کر دیں گے وَتَقُونُ الْجِبَالُكَ الْعِحْنِ الْمَنْفُوش اور جب سمندروں میں آگ لگ جائے گی وَإِذَا الْبِحَارُ سُجَّرَتْ ایسے ہی جمعہ ہوگا ایسا ہی غالباً دن ہوگا اللہ جانے وہ کونسا جمعہ ہوگا وہ کونسا وقت ہوگا وہ کونسی گھڑی ہوگی بعض روایات میں ہے کہ دس محرم لیکن وہ یقین ہی نہیں جمعہ کا دن یہی دن یہ پکی روایت جمعہ کا دن شب جمعہ ہولے ہولے ڈھلی ہوگی گزری ہوگی رات کہہ کر گئی ہوگی کہ کل آؤں گی ستاروں نے آخری دفعہ چمکنا تھا آج آج چاند کی آخری کرنے تھی اور سورج نقاب کشائی پہ آیا اسے نہیں خبر کہ آج میری آخری شوائیں ہیں جو زمین کو رشن کر رہی ہیں اور کلیوں کو نہیں پتا کہ آج آخری دفعہ کھلنا ہے گلاب کو نہیں پتا کہ آج آخری دفعہ مہٹنا ہے چڑیوں کو نہیں پتا کہ آج آخری چہچہ ہٹ ہے کوئل کو نہیں پتا کہ آخری کوکو ہے اور گلبل کو نہیں پتا کہ آج میرا آخری نغمہ ہے شیر کو نہیں پتا کہ آج میرا آخری دھارنا ہے سامب کو نہیں پتا کہ میرا آخری بل کھانا ہے دریاؤں کو نہیں پتا کہ آخری موج ہے جو بہرہی ہے سمندر کو نہیں پتا کہ آخری توفان ہے جو اٹھ رہا ہے ہواوں کو نہیں پتا کہ آج آخری چھونکیں ہیں جو چل رہے ہیں درفتوں کو نہیں پتا کہ آج آخری دن ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں آج ہماری ہریالی کی اخیر ہے پہاڑوں کی سنگینی کی اخیر ہے موٹیوں کی چمک کا آخری دن وادیوں کے سبزہ زاروں کا آخری دن سہرہ سہراؤں کے ریگ ریگستانوں کا آخری دن پہاڑ پہاڑوں کے پتھروں کا آخری دن انسان اور انسانوں کا آخری دن اگر فیصل آباد آباد ہوگا اس نام سے یا کسی اور نام سے اس نام سے تو ہوگا نہیں چونکہ قیامت مسلمانوں پہ نہیں ہے قیامت کافروں پر ہے مسلمان پہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے سورج کو مغرب سے نکالے گا جو آخری نشانی ہوگی مغرب سے سورج نکلتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا جو کھلا ہوا ہے ہر وقت کھلا ہوا ہے جب سورج مغرب سے نکلے گا شیطان اسے دیکھے گا ایک دم سجدے میں گر کر کہے گا اللہ آج تو جس کو بھی کہے میں سجدہ کرنے کو تیار ہوں تو اس کے شتوں مڑے چھوٹے شیطانہ کر کہیں گے کیا ہوا آج آپ سے ہم وہ سن رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں جو نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا وہ کہے گا میری محلت کے ختم ہونے کا وقت قریب آ گیا میری محلت ختم ہونے کا وقت آ گیا یہ سورج مغرب سے نکل آیا اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہے پھر کافر کافر مسلم مسلم پھر مسلمانوں کو اللہ مار دے گا یہ بیت اللہ کی آباد مسجد اور یہ مکہ کا آباد شہر مدینہ منورہ کا آباد شہر مسجد نبوی کی پر رونق فیضائیں یہ ایسے چٹی المیدان بن جائیں گی کس کے قریب سے گزرتے ہوئے قافلے کہا کریں گے یہاں کبھی آبادی ہوا کرتی تھی یہاں کبھی لوگ رہا کرتے تھے کسی چیز کا نشان نہ رہے گا اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں حبشے کا حبشی ٹیڑی پندلیوں والا ٹیڑی پندلیوں والا وہ بیت اللہ کے پتھروں کو توڑ 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 تو سے گرا رہا ہے وہ بھے آج اب اب آبابین نہیں آئیں گے اب آبابین نہیں آئیں گے اب یہ جہان کا دسترخان اللہ لپیٹنا چاہتا ہے اس بسات کو سمیٹنا چاہتا ہے اب کھرے کھوٹے کے جدا کرنے کا وقت قریب ہے اب مجرم محرم کی جدائی کا وقت قریب ہے اب ظالم مظلوم کے انصاف کا وقت قریب ہے لہذا اللہ سمیٹ دے گا تو فیصلہ بعد اس نام سے تو ہوگا نہیں ہوگا تو لوگوں کو کچھ خبر نہیں کیا آج آخری دن ہے سیاست دانوں کی سیاست چمک رہی ہوگی شادی کے لیے بھاراتیں کٹھی ہو رہی ہوگی مراسی ڈھول بجانے کو تیار ادھر نائی دیگیں پکانے کو تیار اور ادھر دکان کے اشتتا ہو رہے کچھری بازار میں ادھر خیت میں حالی حل لے کے جا رہا ادھر میں صبح صبح مکھن نکال رہی پیڑے بنا رہی کوئی ماں روٹی اس کے پر تلے پہ ڈال رہی کوئی روٹی پکا کے نوالہ بنا کے بچے کے موں میں لے جا رہی کسی نے دکان کھول لی ہے اور جھاڑو دے رہا ہے کوئی جھاڑو دے کے بیٹھ چکا ہے کوئی آ کر گاہ سے لیندین شروع کر چکا ہے اور اس طرح حدیث میں تھا ایسے وہ کپڑا ناپ رہا ہے کپڑا ناپ کے اس نے کینچی ڈالی ایسے کینچی ڈالی کہ میں نے دس میٹر اس کو ناپ کے دے رہی یہاں کینچی ڈالی اور دکان اور گاہ کے نے جیب سے پیسے نکالے اور گننے شروع کی کہ مجھے اس کو دینے وہ کاٹنے پہ یہ گننے پہ ذمہ دار یوں اپنی مٹھی کو اٹھائے گا بیج بکھیرنے کے لئے اور حل چلنے والا یوں حل ڈالے گا حل چلنے کے لئے اور جھاڑو دینے والی خاتون گھر میں ایسے جھاڑو دینے کے لئے جھاڑو اٹھائے گی اور ادھر دکان کھولنے کے لئے وہ تالے میں چاہبی ایسے کر کے ہلا رہا ہو ڈال ہوگا اور بادشاہوں کے تخت سجائے جا رہے ہوں اور دلہنوں کے گجرے پہنائے جا رہے ہوں گے اور ان کے ماتھے پہ جھومر سجائے جا رہے ہوں گے دلہ کوہار پہنائے جا رہے ہوں گے اور کائنات ایسے ہی ہوگی ایسے آج صبح ہوا آج صبح ہوا ایسی صبح ہوگی سورج ایسے نکلے گا دن ایسے چڑے گا ہوا اسی طرح چلے گی کلیاں اسی طرح کھلیں گی قوہ ایسی کائیں کائیں کرتا آئے گا بلی نیومیوں کرتی آئے گی سامپ بل سے بل کھاتا نکلے گا اکاب جھپٹنے کو تیار ہے قوہ چھپنے کو بھاگ رہا ہے موجیں بپھرنے کو تیار ہیں فی را جاعت تامت القبرا ایک دھماکہ ہو جائے گا اور وہ ماں جس نے نوالا بڑھایا تھا بچے کے موہ میں ڈالنے کے لئے وہ نوالا ایسے گر جائے گا اور میں نے ابھی بتایا نا کینچی یوں گر جائے گی کپڑا یوں گر جائے گا پیسے ادھر گر جائیں گے پیسے والا ادھر گر اور جس نے مٹھی اٹھائی تھی بیچ بکہرنے کو اس کے مٹھی ایسے دھیلی ہو پہ پیچھے آ جائے گی اور جس نے حل ڈالا تھا حل ادھر گرے گا یہ ادھر گرے گا وہ مراسیوں کے ڈھول ادھر گریں گے وہ ادھر گریں گے اور گجرے وہ پڑے ہوں گے دلہن وہ پڑی ہوگی ہار ادھر ہوں گے دلہ ادھر ہوگا تخت ادھر ہوں گے تخت والے ادھر ہوں گے باراتی ادھر بھاگیں گے دولہ ادھر بھاگے گا مائیں ادھر بھاگیں گی بچے ادھر روئیں گے چند گھڑیاں پہلے جو بچے کو گود میں لے کے اس کا ماتھا چھوم رہی گھونٹ چھوم رہی میرا لال کہہ رہی میرا لال کری فَيْذَا جَعَتِ الصَّوْخَحَ جب وہ چھی خائے گی جب وہ ہنگامہ کھڑا ہوگا اور لال کو یوں پھینکیں گے یوں تَذْهَلُو ایسے اُٹھا کے پھینک دے گی کہ یہ مرتا ہے تو مرے میں بچوں وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے بڑے باپ کو کوئی نہیں پوچھے گا بڑی آم ماں کا کوئی نہیں پوچھنا ہار ہوگا خار کوئی اپنی آپا تھاپی میں پڑ جائے گا اور بازار ویران ارے اس دکان کا تو عدالت میں کیس سل رہا تھا تم کہاں جا رہے ہو آج زمین کا فیصلہ ہونا تھا کہاں جا رہے ہو کل فیصلہ کل الیکشن تھا تم کہاں بھاگے جا رہے ہو اسمبلیاں ویران باغات ویران وعدیاں ویران گھر گھڑوں دے اون دہموں گرنا شروع ہوں گے اور انسان کیا درخت سہمیں پھول سہمیں کلیاں سہمیں پانی سہمیں ہوایں سہمیں پہاڑ کامپنے لگے پتھر لرزنے لگے زمین تھر تھرانے لگی ہوایں ہوایں ساکن ہونے لگی پھر زمین کا زلزلہ آواز بڑھی زمین تھر تھر تھرانے لگی پھر آواز اور بڑھی پھر آواز اور بڑھی پھر وہ خوفناک شکل اختیار کر دی گئی جنگل کے جانور بھاگ بھاگ کے باہرانہ شروع ہوئے شیاطین جنات نظر آنے لگے شیطان بھی چیختا چلاتا پھٹتا دیکھیں ستاروں کو ٹوٹتا دیکھیں سورج بے نور ہوتا جنگل آئے گا ارے سورج کو کیا ہوا دیکھو دیکھو اِذَا شَمْسُ قُوِّرَت ارے یہ تو کالا ہو گیا یہ چاند کو کیا ہو گیا وَانْشَقَّ الْقَمَر یہ تو پھٹتا چلا جا رہا ہے یہ تاروں کو کیا ہوا وَإِذَا الْقَوَاكِ بُنْتَفَرَت یہ کیوں ٹکرا ٹکرا کے جھڑ رہے اور ٹوٹ رہے زمین پھٹنا شروع ہو جائے گی اور زمین کے نیچے تو آگ ہے صرف پچاس کلومیٹر نیچے آگ ہے اور زمین چوبیس ہزار کلومیٹر کا گیند ہے اس کے اوپر پچاس کلومیٹر کی حیثیت وہی ہے جو سیب کے اوپر چھلکی کی حیثیت ہے کہ یوں سوئی لگاؤ تو چھلکا پھٹ جائے چوبیس ہزار کلومیٹر پر پچاس کلومیٹر ایک چھلکی کی حیثیت ہے زمین پھٹے گی اور نیچے سے آگ نکلے گی وہ آت سمندروں کو بھی جلانا شروع کر رہی پانیوں میں وید البحار اس جرد پانیوں میں آگ لگ گئی پہاڑ حمالیہ جو آئی تک سر بلند کھڑا ہوا کہہ رہا ہے ہے کوئی میرے مقابلے میں ہے کوئی میرے جتنا اونچا ہے کوئی میرے جیسا سر رکھنے والا ہے کوئی میرے جیسی بلندیاں رکھنے والا ہے کوئی میرے جیسی سختی رکھنے والا آج کوئی دیکھنے والا دیکھتا کہ حمالیہ کے ساتھ حمالیہ کے خالق نے کیا کر کے دکھا دیا جو آج تک میں ایک دفعہ ایک دفعہ دیکھا ہے حمالیہ کو جب ہم منگلہ دیجھ آ رہے تھے نیپال کے راستے جب ہم کھٹ موندو سے آگے چلے تو کیپٹن نے اعلان کیا آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آج حمالیہ کا مطلع صاف ہے سارے سائل میں صرف چند دن کیلئے اس چھوٹی پر بادل نہیں ہوتے آج اس پر بادل نہیں ہے آپ سب حضرات اس کا ملحظہ فرمائیں تو میں ادھر بیٹھا ہوا تھا وہ دوسری ترہم بھاگ کے گئے تو اللہ کا شہکار نظر آیا جو خاموش زبان سے کہہ رہا تھا اللہ اکبر جو خاموش زبان سے کہہ رہا تھا جب میں مخلوق ایسی ہوں تو میرا خالق کیسا ہوگا جو خاموش زبان سے کہہ رہا تھا جب میں اتنا مضبوط ہوں تو میرا بنانے والا کتنا مضبوط ہوگا جو اپنی خاموش زبان سے پکار پکار کے کہہ رہا تھا جب میں اتنا طاقتور ہوں تو میرا بنانے والا کتنا طاقتور ہوگا وہ حمالیہ وہ شہکار میں نہیں بھول سکتا پھر اس کے بعد کئی دفعہ وہاں سے گزرے پر بادل ہی نظر آئے بس وہ ایک ہی دفعہ بادل کے بغیر دیکھا تو زبان بے ساختہ پکار اٹھی اللہ اکبر سبحان الخالق آج کوئی حمالیہ کی وادی میں کھڑا ہو کے دیکھتا کہ وہ کیسے روئی کے گالوں کی طرح اڑنا شروع ہو جائے گا برف پگھل گئی پہاڑ اڑ گئے روئی کے گالے بن گئے دھنے جلے گئے فَقُلْ يَنْسِفَهَا رَبِّي نَسْفَا فَيَذْرَهَا قَاعًا فَصَفَا لَا تَرَا فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتَا پہاڑ روئی کے گالے بنتے جلے گئے تَكُونُ الْجِبَالُكَ الْعِحْنِ الْمَنْفُوشِ يَوْمَ نُصِیرُ الْجِبَالُ فَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزًا وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرْضُ عَلَى رَبِّكَ صَفَّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقَنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّا بَلْ زَعَمْتُمْ اَلْلَنْ نَجْعَلْ لَكُمْ مُوْعِدًا پہاڑ ہٹ گئے پھیل گئے اُڑ گئے ریت بن گئے ہواوں میں بکھر گئے تو جو آواز حمالیہ کو پہلا دے گی وہ آواز پانچ فٹ کے گوشت پوشت پر گوشت پوشت پر وہ کیا کرے گی ہرڈیاں پہل جائیں گی اور جانوروں کی چھیکھو پکھار ہوگی وَيْدَ الْوحُوشُ حُشَرَك وَيْدَ الْوحُوشُ حُشَرَك آج جانوروں کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے پھر ایک زوردار دھماکہ ہوگا اور زمین پرزا پرزا انسان ایک موت مریں گے سیاطین مریں گے ابلیس کی باری آرے گی ملک الموت سامنے آئے گا وہ زمین میں غوتہ لگائے گا اور دوسری طرف نکل جائے گا آگے دیکھے گا تو ملک الموت سامنے پھر وہ زمین میں غوتہ لگائے گا تو ادھر نکل جائے گا پھر آگے دیکھے گا تو ملک الموت سامنے پھر وہاں سے غوتہ نکل جائے گا چوتھی طرف نکل جائے گا پھر ملک الموت سامنے دیکھے گا آج کوئی جائے پناہ نہیں ہے وہ کہے گا ملک الموت بھاگ بھاگ کہاں تک بھاگے گا آج تیرا وقت بھی آ گیا تو مجھے کہاں لے جاؤ گے کہ تیری ماں کے پاس کہاں جہنم الہ امک الہاویہ تیری ماں کے پاس لے جاؤں گا جہنم ہاویہ جہنم کی سب سے خوفنات آگ جو منافقین کے لئے تیار کی گئی ہے یہ آواز بڑھے گی آسمان پھٹے گا فرشتے مریں گے دوسرے آواز آسمان پہ خوفداری ہوگا فرشتے مریں گے آسمان پھٹے گا تیسرے آسمان پہ موت چوتھے پر موت پانچمیں پر موت چھٹے پر موت ساتمیں آسمان کے فرشتوں پر موت پھر اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے حملت العرش کو موت دے دی جائے عرش کے فرشت دھام سے گریں گے پھر اللہ تعالی فرمائیں گے جبریل اور میکائل مر جائیں تو اللہ تعالی کا عرش گول اٹھے گا سفارش کرے گا یا اللہ جبریل اور میکائل کو تو آپ بچا لیں تو اللہ تعالی فرمائیں گے اس کو میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے قوی نہیں بچ سکتا دیکھو جبریل مر گیا میکائل مر گیا پھر اللہ تعالی فرمائیں گے اسرافیل مر جائے اسرافیل مر جائے ایک روائے میں آتا ہے اہلہ کا پوچھیں کون باقی کہے گا یا اللہ عرش کے فرشتے باقی جبریل میں کہے الملک الموت اسرافیل باقی تو باقی اللہ تعالیٰ فرمائے جبریل میں کہے المر جائیں مر گئے کون باقی یہ باقی مر جائیں کون باقی اسرافیل مر جائیں کون باقی یا اللہ اوپر تو باقی نیشے میں باقی اوپر اللہ عرش نیش ملک الموت اسرافیل جو سور اٹھا کے پھونک رہا تھا وہ سور ایسے اڑتا ہوا بلند ہوتا چلا جائے گا اور اللہ کے عرض پہ جا کے خود بخود پک جائے گا اور اسرافیل مو کے بل زمین آسمان پہ گر کے مرے گا اب اوپر اللہ نیش ملک الموت سب کی روحیں نکالنے والا سب کو تڑپتا دیکھنے والا آج کو اس کو تڑپتا دیکھتا آج اس کی کوئی چیخ سنتا یوں آتا ہے حدیث میں اگر اس وقت انسانیت زندہ ہوتی تو اس کی چیخ سن کر سب کے کلے یہ پھٹ جاتے اللہ تعالیٰ فرمائیں کہے موت مر جاؤ مر جاؤ کسی کو بقانے سوائے اللہ کی ذات کے عرش کے نیچے سب کو موت ہے عرش کے نیچے سب کو موت ہے جب وہ جبریل میقائل کی عرش سفارش کرے گا یا اللہ جبریل کو تو بچا لیں میقائل کو تو بچا لیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ واسکت خاموش میرے عرش کے نیچے سب کو موت ہے کوئی نہیں بچ سکتا ہائے ملک الموت گرا پڑا ہے سمٹا دیا بنانے والنے کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدن علینا انہا کننا فاعلین منہا خلقناکم وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُقْرِيُكُمْ تَارَةً اُخْرَا مٹی سے بنے تھے تم مٹی میں لٹا دیا تمہیں انتظار کرو دوبارہ زندہ ہونے کا پھر اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو اندھیروں میں دھکیل کر اعلان کرے گا من کانلی شریک انفلیاتے کوئی میرا شریک ہے تو میرے سامنے آئے پھر دوبارہ کہے گا من کانلی شریک انفلیاتے کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے پھر اسے بارہ کہے گا من کانلی شریک انفلیاتے کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے پھر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو جھٹکہ دے کر کہے گا اَنَا الْمَلِكُمْ مَنْهُمْ بَادشاہ پھر دوسرا جھٹکہ دے گا پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن میں ہوں قدوس سلام مومن تو تیسرا جھٹکہ دیکھ رکھے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر میں ہوں مہیمن عزیز جبار متکبر پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا این الملوک کہوں گے بادشاہ کہوں گے این الملوک کہوں گے کہوں گے مغل اقتدار کہوں گے انگریز کا اقتدار کہوں گے امریکہ کا اقتدار کہوں گے بنو عباس بنو امیہ کہوں گے عثمانی ترک کہوں گے سکندر یونانی کہوں گے سکندر زلقرنین کدھر چلے گئے محمود آیاز کدھر چلے گئے تیمور لنگ این الملوک کہاں ہیں بادشاہ این الجبارون ظالم کہاں ہیں ظالم کہاں ہیں ظالم کہاں ہیں این المتکبرون تکبر کرنے والے کہاں چلے گئے ایڑیاں مار کے چلنے والے گردن اکڑا کے چلنے والے میرے بھائیو انسان کی بھی کوئی اوقات ہے کہ تکبر کرے ایک درد اس سے تڑپا کے رکھ دے موت کا جھٹکا نشان مٹا کے رکھ دے پیٹ کا پخانا اس کے اندر غلازت پیشاک کے جوہر گندہ پانی اس کے اندر پخانا اس کے اندر گندہ خون اس کے اندر تھوک اس کے اندر بلغم اس کے اندر ناک کی گندگی اس کے اندر تانوں کا میل اس کے اندر آنکھوں کا میل اس کے اندر سر کی جوہیں اس کے اندر آفات بلیات اس کے اوپر موت اس کے اوپر مٹی اس کا اڑنا بچھونا قبر اس کا آخری ٹھکانا زندہ رہتے ہوئے پیٹ پخانا جس انسان کی یہ اوقات ہو وہ گردن اکڑا کے چلے بازو ہلا کے چلے بھائیو اللہ سے شرمانا چاہیے اللہ سے شرمانا چاہیے تو آج اللہ پوچھ رہا کہاں ہیں متقبر پھر اللہ تعالیٰ کہا لمن الملک اليوم آج کس کی بادشاہی ہے کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا پھر اللہ الخود کہے گا لِلَّهِ الْوَاحَدِ الْقَحَارِ آج اکیلِ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے یا عبادی پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اِنی بَدَعْتُ بِالدُّنْيَا بَلَمْ تَكُنْ شَيْئَا وَأَنَا الَّذِي عِيدُهَا تم کشنا تھے اور اللہ تعالیٰ پھر اللہ نے تمہیں بنایا پھر تمہیں محلت دی پھر تمہیں مٹا دیا پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا ساری کائنات ختم جگڑے جھمیلے گئے میلے اور ٹھیلے گئے رونا اور ہسنا گیا ساری زندگی کی ساری رانانیاں ختم اللہ اقنیزات کساد اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشهر عنده الا باذنه يعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسیه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العليج العظيم اللہ نیس دنياك بنایا اللہ نے مٹا دیا مٹا دیا یہ مچھر کا گھر تھا یہ مچھر کا گھر تھا یہ مکڑی کا جالہ تھا یہ دھوکے کا گھر تھا یہ دھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ مکڑی کا جالہ یہ ریت کا پانی جس کی صبحیں تھوڑی ہیں شامیں زیادہ ہیں جس کی راحتیں تھوڑی ہیں غم زیادہ ہیں جس کا ہسنا تھوڑا ہے اور رونا زیادہ ہے جس کے درد زیادہ ہیں اور سکھ تھوڑے ہیں جہاں کی ذلتیں زیادہ اور عزتیں کم جہاں درد اور غم تھے مشکلات اور مصیبتیں تھیں آج اللہ نے اس جگھ کو مٹا دیا اس کے عاشقوں کو مٹا دیا اس کے پیشے دوڑنے والوں کو حلق کر دیا ان کو بھی بے نشان کر دیا انہیں بھی بے نشان کر دیا یہی 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 وہ دنیا ہے جس نے مجھے اور آپ کو اللہ سے دور کر دیا یہی وہ روپیہ ہے یہی وہ پیسہ ہے آج سونے شاندی کے ڈھیر ہیں لینے والا کوئی نہیں موتیوں کے ڈھیر گیرے جواہرات کے ڈھیر ہیں کوئی نہیں ان کے پیشے بازی لگانے والا تخت ایوان شاہی پڑے ہوئیں اس پر کوئی نہیں ہے سودے کرنے والا یہ وہ دنیا جس اللہ مٹا دے گا یہ بھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ مکڑی کا جالا یہ مطاع قلیل یہ دار الغرور یہ ومل حیات ومل حیات الدنیا فی اللہ خرط اللہ قلیل یہ قلیل یہ مطاع یہ دار الغرور یہ لعب یہ لہو یہ زینہ یہ تفاخر یہ تکاثر یہ مٹ جانے والا گھر تین دن کی زندگی ایک گزر گیا آئے گا نہیں ایک کل ہے اس کا پتہ نہیں ایک آج ہے اس کی شام کا پتہ نہیں صبحیں دیکھتے ہیں شامیں نہیں دیکھتے ہیں شام دیکھتے ہیں صبحوں نہیں دیکھتے ہیں میرے بھائیو یہ مٹ جانے والا ٹوٹ جانے والا گھر ہے اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا تغررنکم لا تغررنکم الحیات الدنیا ولا يغررنکم باللہ الغرور یاد رکھنا تمہیں فیصلہ بات کی رونگیں جنت نہ بھولا دیں اللہ نہ بھولا دیں تمہیں یہاں کی مال یہاں کے معلومتہ تمہیں جنت کی شوق نہ بھولا دیں یہاں کے خوف تمہیں دوزخ نہ بھولا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا اب اللہ نے زندہ کرنا ہے پھر اگدنائیگا جواللہ اس جہان کو زندہ کرگا پھر دبار زمین بشائگا يوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرز للہ الواحد القحار وتر المجرمین يومئذ مقرنین في الارفات سرابیلهم من قطران وتخشى وجوههم النار ليجزی اللہ كل نفس ما کسبت ان اللہ سريع الحصاب هذا بلاغ للناس ولينظروا به ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیبکر علو الالباب جس دن زمین بدل کے بشائی جائے گی آسمان تبدیل کیے جائیں گے تو اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے آج وہ دن دو زندگیاں دو راستے دو موتیں دو انجام آج جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا تلتل فرمہ برزول اللہ الواحد القحار آج تم سب آگئے وطل المجرمین آئے ذرہ میرے ناک فرمانوں کو دیکھ مقرنین في الارفات سنجیروں میں جکڑے ہوئے سرابیلهم من قطران ان کو شلواریں تارکول کی پہنائی جا چکی ہیں وتخشى وجوههم النار ان کے سروں پہ آگ چڑ چکی ہے اتتلہم سیابا من نار ان کو کرتے آگ کے پہنائے جا چکے ہیں لیسا لہم تعامن الا من ضریعی کانٹے دار جھاڑیوں کے سوا ان کے لئے کھانا کوئی نہیں یسکا میں ماں ان صدید کھولتے ہوئی پیپ کے سوا ان کا پانی کوئی نہیں یسول وجوه وہ پیالے جب موں کے قریب کریں گے تو اس کی بھاپ ان کے چیروں کی کھال کو جلا کر پگلا کر پانی میں گرا دے گی یہ کھانا پینا ہے یہ ان کے کمرے ہیں نارن اہا تبہم سراد قحا آگ کے پردے آگ کی دیواریں یہ ان کے بستر ہیں لہم من جہنم محاد انگاروں کے بستر یہ ان کی چادریں ہیں ومن فوقہم غواش ان کے اوپر آگ کی چادریں اور لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ان کے اوپر بھی آگ کے پردے ان کی نیشے بھی آگ کے پردے یا عباد فتقون اللہ تلگرے فیصلباد والو اے گلستان والو اردوں میں کیا ہو گیا دیوانوں پاگلو تم کس چیز سے ڈرتے ہو جہنم سے نہیں ڈرتے ہو اور دنیا کے فقر و فاکے سے ڈرتے ہو یہاں کی بھوک پیاس سے ڈرتے ہو اے پوری دنیا کے انسانوں اے میرے بندوں اس آگ سے بچو اس آگ سے ڈرو اس جہنم سے ڈرو جس کو اللہ نے پھڑکایا کل ماں خبت زدناہ سہیرا کل ماں خبت جب وہ تھنڈی ہوتی ہے اللہ کلو اسے اور اللہ کلو اسے اور پھڑکا دیتا ہے اللہ اسے زدناہم سہیرا اللہ اسے اور پھڑکا دیتا ہے وہ کبھی تھنڈی نہیں ہوتی اس کا ایک ایک چنگاری پورے پورے بڑے بڑے محل کے برابر ہواں میں اڑتی چلی جاتی ہے اس کا ایک کترہ ساری دنیا کو کڑوا کر دے اس کا ایک لوٹا پانی سمندروں کو کھولا کے پھلاتے برف کو پھلا دے پانیوں کو کھولا دے جنت کا ایک کترہ جہان کو میٹھا کر دے جنت کا ایک کترہ جہان کو میٹھا کر دے اس کا ایک جھونکہ جہان کو معتر کر دے جنت کی لڑکیوں اپنا دوپٹا ہوا میں لہرہ دے ساری کائنات روشن ہو جائے معتر ہو جائے خوشبودار ہو جائے زندوں کو جھلک دکھا دے کلیجے پھٹ جائیں مردوں سے بات کریں ان میں روح دوڑ جائے سمندر میں تھوک ڈالے سمندر میٹھے ہو جائیں خامد کی طرف چل کے آئے تو ایک قدم میں ایک لاکھ قسم کے نازو انداز دکھائے مسکرائے تو دانتوں کا نور ساری جنت کو چمکا کے رکھ دیں سر کے بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک بکھرے ہوئے پھیلے ہوئے ایک ایک بال میں صورت چمکتا دکھائی دیتا ہے گلاب مہتے گلاب مہتے ماسوس ہوتے ہیں میرے بھائیوں ایک انجام یہ جو اللہ تعالی نے بنایا ہے کہ اس دن اللہ تعالی زمین کو زندہ کر رہا ہے یہ مجرم آگئے ادھر محرم آگئے آجاؤ اب ادھر کا انجام میں دیکھو یہ وہ ہیں جو نے اللہ کو راضی کیا اس کے محبوب کے طریقوں کی کو اپنی زندگی بنایا اس کی غلامی کو اپنی عزت سمجھا اپنا فخر سمجھا آو آو یہ جنتیں تمہیں دکھاؤں یہ کیسی ہیں بڑے آلی شان خوبصورت رکھتے ہیں اس کو اس میں کیا ہے فیہما عینان تجریان اس میں جسمیں ہیں بہتے ہوئے فیہما من کل فاکیتن زوجان ہر پھل کے بے شمار قسمیں جوڑے جوڑے ہیں متقین علا فرش ان کے لئے فرش بشنوے ہیں بطائنوہ من استبرق اوپر چمکدار رشمی ان کے اوپر چمکدار رشمی غالی سے بیشائے جا چکے ہیں اور اس پر براش مان ہے جنر جنت این ادان سروں کے اوپر جنت کے پھل جھکے ہوئے ہیں جھکے ہوئے پھل اور پھیلے ہوئے سائے اور اڑتے ہوئے پرندے اور بہتے ہوئے پانی اور بشے ہوئے تاکھ اور بھرے ہوئے جام اور دھری ہوئے سرائیاں مزین دسترخان اندہم فیہن قاسراتو ترف دائیں اور بائیں نظریں شکائی ہوئیں جنت کی لڑکیاں جسے انسان نے نیش ہوا جن نے نیش ہوا یاکوت و مرجان کی طرح اور حیاء میں کامل حسن و جمال میں کامل اللہ تعالی نے ان کو آگ پانی مٹی ہوا سے نہیں بنایا مشک امبر زافران کافور سے بنایا پاؤں کے انگوٹ سے لے کر گھٹنے تک امبر زافران سے گھٹنے سے لے کر چھاتی تک مشک سے چھاتی سے لے کر گردن تک وہ امبر سے اور گردن سے لے کر سر تک وہ کافور سے اور پھر اس میں اللہ تعالی نے آب حیاء ڈالا پھر سب سے عالی چیز اللہ نے اس میں اپنے نور میں سے نور ڈالا وہ چمک گئی وہ دلہن بن گئی مکمل ہو گئی شباب کامل جوانی کامل وہ پشاف سے پاک وہ پخانے سے پاک وہ بڑھاپے سے پاک وہ حیض سے پاک وہ نفاس سے پاک وہ حمل سے پاک وہ موت سے پاک بے وفائی سے پاک گلی گلوش سے پاک بداخلہ کی سے پاک جویں پڑھنے سے پاک بڑھا ہونے سے پاک ہر چیز سے پاک طاہرات طیبات کاملات کاسیات خالدات ناعماد راضیات مقیمات یہ ساری صفات ہیں جو ان کو اللہ کا نبی بتاتا شلع جا رہا ہے وہ کامل وہ اکمل وہ پاک وہ پاکیزہ وہ مزین وہ مرسع وہ آلہ وہ حسین وہ جمیل وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ہمیشہ جوان رہنے والی ہمیشہ خوش رہنے والی ہمیشہ ساتھ دینے والی ہمیشہ خوش بودار رہنے والی ان کو ان کا میک اپ کرنے والا ان کا اللہ خود ہے ان کا لباس پہنانے والا ان کا اللہ خود ہے ان کو زیور پہنانے والا ان کا اللہ خود ہے ان کا نین نقش اور ان کی نوک پلک سمارنے والا اللہ خود ہے اس کے آنکھوں کو مٹائی دی اور پتلی کو سیاہی دی اللہ تعالی نے اس کے غسن میں نورانیت بھری اللہ تعالی نے اس کو ہر قسم کی گندگیوں سے پاک فرمایا وَلِبًا خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ آجاؤ آجاؤ فیصلہ بعد میں اللہ سے در کے زنگ بھی گزارو دلیر نہ بنو سالم نہ بنو ماں باپ کے نافرمن نہ بنو شراب سے بچو سونس سے بچو جھوٹ سے بچو ظلم سے بچو رشوت سے بچو ماں باپ کو دخ دینے سے بچو جوے سے بچو گانے بجانے سے بچو موسیقی سے بچو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچو رشوت سے بچو ہر جھوٹی گواہیوں سے بچو یہ جو قبیرہ گناہ ہو رہے ہیں بچاؤ اپنے آپ کو حرام کمائیوں سے بچاؤ حرام نمو میں کس کس بات کر رہا ہوں انامیں بانڈ خرید کر پھر نفل پڑتے ہیں کہ ہمارا نمبر نکل آئے اللہ کے بندوں تمہیں کیا ہو گیا اور میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ تم جوہ کھیل کر اللہ سے دعائیں کرتے ہو جو اللہ کہہ رہا ہوں میرے بندوں جوہ چھوڑ دو ہل ان تم منتہون ارے شراب چھوڑو جوہ چھوڑو اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم جوہ کے کاروبار کر کے دعائیں کرتے ہو یا اللہ برکت دے دے اور یہ پاگل دیوانی دنیا یہ مسلمان یہ کہاں سے آگئے مسلمان جو بانڈ خرید کر کہتے ہیں یا اللہ میرا بانڈ نکال دے اوپر سے دعائیں بھی کرواتے ہیں میرا مقدر سمر جائے گا ارے ظالم تو کیا کہہ گیا وہ تو حرام پیسے سے مقدر سمرتا ہے میں کہاں سے الفاظ لاکے سمجھاؤں اپنے بھائیوں کو میرے بھائیوں مجھے معاف کرنا مجھے زمین میں نہیں آتا کہ میں کیسے دلچیر کے اندر میں بات اتاروں کہ جس کو اتنے بڑے رب کا سامنا کرنا ہے وہ اس کی نافرمانی کر کے اس کو للکارتا ہے نہ اسے جنت یاد نہ اسے دوزخ یاد نہ اسے اللہ یاد نہ موت یاد نہ قبر یاد نہ تنہائیں یاد نہ ویشتیں یاد اس گندی دنیا اس مچھر کا پر کے پیچھے جسے چھوچھوچھوچھوڑ کے مر جاتے ہیں کیا کہا تاکبر آبادی میں تکہرس و حوث کو چھوڑ میاں متدیس بدیس تھیرے مارا کزاک اجل کا لوٹے ہیں لن رات بجا کر نقارا کیا بدیا بھینسہ بیل شتر کیا گونی پلہ سر بھارا کیا گیہونچا وال موٹ مٹر کیا آگ دھوا اور انگارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب الاد چلے گا بنجارا بینکوں میں پیسے رکھیں اس گندی دنیا کے خاطر جوا کھیلا اس گندی دنیا کے خاطر رے اٹھتے جنازے دیکھا کرو رونے والیوں کے بین سنا کرو گھروں کی ویرانیاں دیکھو کلے میں جا کے دیکھو سیر کرنے نہیں عبرت کی نظر سے جاؤ وہ دیکھو راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سمکاں ہیں ننکو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سماں ہے کہتے ہیں کہ یہ آرام گئے نور جہاں ہے جاؤ جاؤ اس کی ویران قبر سے پوچھو کہ تیرے نام کا تو ڈنکا بشتا تھا تیرے سامنے تو مغلبادشاہ تیرے پاؤں میں پڑ گیا تھا آج تو کیوں زیر زمین سو گئی یہ مکنیوں نے جالے کے انتندیے تو تو ارک گلام میں نہانے والی خاتون تھی آج تیری ہڈیاں بہت سیدھا تیری قبر ویران تیرے اوپر آنے والا کوئی نہیں کوئی ہاتھ اٹھانے نہیں آتا اے اے کوئی ہاتھ اٹھانے نہیں آتا تو کوئی فاتحہ پڑ دوں جاتے ہیں تو سیر کرنے جاتے ہیں ان عبرت قدوں کو دیکھو میرے بھائیو ان قبرستانوں میں جاؤ دیکھو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کی دوڑیں لگائیں جنہوں نے جھوٹ بولے سود کھائے رشوتیں کھائیں ظلم کیے قتل کیے زنا کیے شرابیں پھین گانے سنیں رکس کی محفلیں سجائیں جاؤ قبرستان فیصل آباد کا بڑا قبرستان تنگ ہوا پڑا ہے قبر پہ قبر چڑھی پڑی ہے یہ اپنا قریب کا قبرستان دیکھو قبر پہ قبر چڑھ چکی ہے ایک دن یہی مٹی ہوگی اور ہم ہوں گے قائنات آباد ہوگی دن چڑھتا رہے گا گھر آباد رہیں گے کام چلتے رہیں گے کاروبار ہوتے رہیں گے اولادیں مائے بھول جائیں گے کوئی تھی جو میرے لئے راتوں کو تڑپا کرتی تھی اب باب بھول جائیں گے کوئی تھا جو میرے لئے سارا سارا دن بازار کی چھلسہ دینے والی گرم ہوایں وہ سہتا میرے لئے کماتا تھا یاد رکھنا کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا یہ سب بے وفا یہ سب بے وفا یہ سب بے وفا صرف دو ہستیاں ہیں وفا والی ایک اللہ ہے اور ایک اس کا رسول ہے باقی سب بے وفا ہیں سب 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 بے وفا اس نبی کو دعا دو جو تئیس برس آپ کے لئے رویا تئیس برس آپ کے لئے تڑپا اور امت امت کہتا دنیا سے چلا گیا اس نبی کو دعا دو جو تمہیں جانے سے پہلے سلام پیش کر گیا ایک ہفتہ قبل ابداللہ بن مسعود اور ساتھی آئے تو اپنی آنکھوں میں آنسو آگئے رب نے فرمایا جانے کا وقت قریب آ چکا ہے میرا تمہیں آخری سلام ہو اور تمہارے بعد جو میری امت آئے تو ان کو بھی کہہ دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ کر گیا تھا دلہ بن مسعود اور ساتھی آئے تو اپنی آنکھوں میں آنسو آگئے رب نے فرمایا جانے کا وقت قریب آ چکا ہے میرا تمہیں آخری سلام ہو اور تمہارے بعد جو میری امت آئے تو ان کو بھی کہہ دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ کر گیا تھا اے میں تمہیں کہاں سے سمجھاؤں تم کس سے وفا کر رہے ہو اور کس سے جفا کر رہے ہو اور جس کی جدائی کو بے جان محسوس کر اٹھے اور پہائے ہائے پکار اٹھے ادھر خجور کا تنہ یعنیٰ کا نبی تیک لگا کے خطبہ دیتا ہے مجمع بڑھ گیا ممبر بنایا گیا ادھر میرے نبی کا گھر ہے آج آپ گھر سے نکلے اور آگے بڑھے یہ خجور کا تنہ کھڑا ہوئے اس نے آج دیکھا کہ پہلے تو روز یہاں ٹیک لگا کرتی تھی آج اللہ کا نبی آگے کیوں جا رہا ہے اسے پہلے سمجھ میں نہیں آیا جب دیکھا کہ اللہ کا نبی ممبر پہ چڑ گیا تو اس کی ہائے نکلی ہائے ہنہ حنین العشار ہائے کیسی تھی وہ ایسے چیخہ جیسے دس ماہ کی حاملہ اونٹنی چیختی ہے جس کی جدائیوں پر بے جان تنیں تڑپ تڑپ روئے ارے اس نبی کیوں یہ گوشت پوسٹ طریقوں کو زبا کرتے ہیں پھر کہتے ہیں سنت دی خیر ہے کوئی گل نہیں ہے ہائے ہائے وہ کوئی دل لیاؤ جو اللہ کا رسول سے محبت کرتا ہو جب ہی تو میری بات سمیہ میں آئے گی ورنہ کہو گے اے جہیں مولوی دیوانیں بولتے رہتے ہیں آج دنیا چاند پہ پہنچ گئی ارے ظالموں ہمارا نبی تو یہ تو راکٹ سے چاند پہ پہنچے وہ تو اپنے وجود سے عرص بھی پار کر گیا تھا چاند تو دو لاکھ چالیس آزار میل کے فاصلے پر ہے اس نے اولی کا شرح کیا تھا اور اس کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے وہ کس کے پیچھے سے چلنا چھوڑ چکے ہو جو یوں گیا کہ نبی دیکھتے رہ گئے ابراہیم دیکھتے رہ گئے صدرت المنتحہ پہ جبریل بھی دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے عرص کے اوپر پہنچے اور جو اللہ کی طرف سفر ہوا تو عرص بھی دیکھتے کا دیکھتے رہ گیا ستر ہزار نور کے پردوں میں گم ہو کر اللہ کے جس کو سامنے کھڑے ہونے کا شرف نصیب ہو یہ کیسے ہم نے کلمہ پڑا ہے کہ سنت کی خیر ہے کر لو تو ٹھیک نہ کرو تو گناہ تو کوئی کسی شاہ صدیان سے پوچھو ایک ووٹ کی کیا قیمت ہے یہ تاجروں سے پوچھو ایک روپے کی کیا قیمت ہے کسی طالب علم سے پوچھو ایک نمبر کی کیا قیمت ہے ایک نمبر کم پڑے تو پاس فیل ہو جاتے ہیں کہ ایک ووٹ کم پڑے جیتے بازی ہار جاتے ہیں تو تم اس نبی کی سنت کو زرزانہ زبا کرتے ہو جو تمہارے لئے روتا روتا زخمی ہو گیا اتنا رویا کہ اللہ نے کہا اتنا تو نہ رویا کر اتنا تو نہ رویا کر کہ تو خود ہی حلاق ہو جائے اور آج وہ پیغام دے رہا ہے صرف صحابہ کو نہیں پیغام دے رہا کیوں کہہ رہا ہے کہ میرے بعد جو میری امت آئے انہیں بھی کہنا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام پیش کر گیا تھا اور قیامت کا دن آئے گا اور دوزب کو میدانِ معاشر میں گھسیٹ کے لائے جائے گا وہ ایک چیخ مارے گی بڑے بڑے عبدال اولیاء بڑے بڑے مجاہد شہداء علماء کیا فاسق کیا فاجر زمین پہ جا گریں کیا انبیاء کیا فرشتے زمین پہ جا گریں اور سب کہیں گے یا رب کے نفسی نفسی اور فرشتوں نے تو دوزخ میں نہیں جانا وہ بھی در کے مارے زمین پہ جا گریں گے اور سارے سارے انسان پکار اٹھیں گے نفسی نفسی سارے نبی پکار اٹھیں گے نفسی نفسی کیا آدم کیا نوع کیا ادریس کیا ابراہیم کیا موسی کیا حارون کیا یعقوب کیا اسحاق کیا یوسف کیا اسماعیل کیا داود کیا سلمان کیا یحیاء کیا زکریہ کیا یونس کیا عیسی علیہ السلام سارے نبیوں پہ پکار نفسی نفسی سنو ابراہیم کہہ رہے ہیں یا اللہ تجھے میری دوستی کا واسطہ میں صرف اپنی جان کا سوال کرتا ہوں میں کسی کا سوال نہیں کرتا میری جان بچا لے میری جان بچا لے اور عیسی علیہ السلام کہیں گے یا اللہ یا اللہ میں آج اپنی ماں مریم کبھی سوال نہیں کرتا میری جان بچا لے وہ نبی ہو کر کہیں میری جان بچا ہم نمازیں چھوڑ کے روزیں چھوڑ کے سود کھا کے ماں کو گالیاں دے کے باپ کو دھکے دے کے بھائیوں کے حق مار کے شرابیں پی کر گانے سن کر جھوٹی گوائیاں دے کر زمینیں دبا کر ناب طول غلط کر کے جوے کے کاروبار کر کے ہم ایسے مٹھ نیند سو جاتے ہیں جیسے ہم نے کچھ کیا ہی کوئی نہیں آج خلیل اللہ کو دیکھو کرے یا اللہ میری جان بچا آج آج کلیم اللہ کو دیکھو کرے یا اللہ میری جان بچا آج زبیح اللہ کو دیکھو کرے یا اللہ میری جان بچا آج روح اللہ کو دیکھو عیسیٰ کرے یا اللہ میں مام مریم کبھی سوال نہیں کرتا بس میری جان بچا اب نبی بھول جائیں گے بیوی کب یاد کرے گی باپ کب یاد کرے گا ہم ان کب بیویوں کو یاد کریں گے اولادیں کب یاد کریں گی بھائی کب یاد کریں گے لیکن یہ در دیکھو اس محشر کے میدان میں اس میدان حشر میں ایک ہستی ہے جس کا جس کا نوحہ سب سے جدہ ہے جس کی فریاد سب سے نرالی ہے جس کا رونا سب سے انوکھا ہے جس کی دعا سب سے مختلف ہے اس کی جھولی پھیلی ہے ہاتھ ارش کو اٹھویں وہ نفسی نفسی نہیں کہہ رہا وہ کہہ رہا یا رب امتی امتی یا اللہ میری امت کو یا اللہ میری امت کو ایسا آلی شان نبی پاکر پھر امت اس کے سنتوں پہ چھوڑیاں چلائے پھر اس کی سنتوں کو زبا کرے جیسے میرا نبی یتیم پیدا ہوا تھا کوئی دایہ اس کو لینے پہ تیار نہیں تھی آج میرے نبی کا دین یتیم ہوگی نوجوان لینے کو تیار نہیں انہیں ناچ گانے سے عشق ہو چکا ہے تاجر لینے کو تیار نہیں وہ کہتے ہیں میرے نفع کھٹ جائیں گے میرے کاروبار ٹوٹ جائیں گے زمدار لینے کو تیار نہیں وہ کہتے ہیں ہماری کھیتیوں جڑ جائیں گے سیاست دان لینے کو تیار نہیں وہ کہتے ہیں ہماری سیاست چلی جائے حکمران لینے کو تیار نہیں عدالت کا قاضی لینے کو تیار نہیں چیمبر کا وکی لینے کو تیار نہیں میں ان کو کیا رہوں یہ باہر ریڈیوں پہ بیٹھ کر کیلے بیشنے والے اہم بیشنے والے غریب مزدور یہ بھی آج اللہ کے نبی کے طریقوں کو لینے پر تیار نہیں ہیں جیسے میرے نبی کو ہر دایہ چھوڑ کے چلی جاتی تھی آج میرے نبی کا دین یتیم ہو گیا ہے اے اے کوئی آج اس کا لینے والا نہیں رہا نفس کے غلام چیزوں کے غلام چوپڑی روٹی کے غلام چٹخارے اور لذت کے غلام کپڑے کے غلام روٹی کے غلام مکانوں کے غلام نوکریوں کے غلام او میرے بھائیو او وہ تو تمہیں حشر میں بھی نہیں بھولا کہ رہے اللہ امتی امت ایک اور واقعہ سنو دنیا سے جانے کے بعد میں اس کا نظام کیسا چل رہا ہے ابن کسیر رحمت اللہ علیہ امام نبوی رحمت اللہ نے اس واقعے کو نکل دیا حتبی رحمت اللہ علیہ حضور کی قبر پر بیٹھ ہوئے پڑھ رہے ایک بدو آیا دہا تھی کہنے گا سلام علیکہ یا رسول اللہ پھر کہنے گا یا رسول اللہ آپ کے رب کا فرمان سنے ہیں وَلَوَنَّهُمْ اِذَّلَمُواْ اَنفُسَهُمْ جَاعُوكْ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ وَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ آپ کا رب کہہ رہا ہے اگر آپ کی امت اپنے نفسوں پہ ظلم کر کے گناہوں کے بوجھ اٹھا کر آپ کے دربار میں آ جائیں اور یہ اللہ سے معافی مانگیں اور آپ بھی ان کے لئے اللہ سے معافی مانگیں تو میں ان کو معاف کر دوں گا کر کے لئے گا یا رسول اللہ جیتوکا مستغفرم بے ذنوبی مستشہن بے کا الہ ربی یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آیا اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اور آپ کو اللہ کے دربار میں وسیلہ بناتا اپنے اللہ آپ کے اللہ سے میں یہ مانگتا ہوں کہ آپ کے شفاعت سے میرا اللہ مجھے معاف کر دے پھر اس نے چار شیر کہے دو شیر آج بھی روزہ مبارک پر لکھے ہوئے ہیں آج بھی جب سلام کرنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو دو سفید ستون جو دائیں بائیں ہیں جالی گئے اس پر وہ دو شیر آج بھی لکھوں ہیں دو اور ہیں جو کتاب میں ہیں پھر اس نے شیر پڑے کیا کہا یا خیر من دفنت فی البقاء اعظمہ فطاب من تیبہن لقاء والاکمو اے وہ ذات جو اس جو اس زمین میں جا کے چھپ کر کے سو گیا جس کی برکت سے زمین کا اندر بھی بابرکت ہو گیا باہر بھی بابرکت ہو گیا اندر بھی خوشبویں پھیل گئیں وادیاں پہاڑ بھی خوشبو دار ہو گئے نفس الفدا لقبر انت ساکن ہوں میں قربان جاؤں اس قبر پر جس میں آپ آرام کر رہے ہیں فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم صرف آپ ہی اس قبر میں نہیں سو رہے بلکہ آپ کے ساتھ آپ کی صحاوت بھی آپ کا ماف کرنا بھی آپ کا در گزر کرنا بھی آپ کی مہربانیاں بھی آپ کی عطائیں بھی آپ کے ساتھ ہی موجود ہیں یہ دو شعر تو روزے پر ہیں اور دو اس نے آگے کہے انتا شفعو الذی ترجا شفاعتو علی السراف اضحا ما زلت القدم کل سرات کوئی آسان گھاٹی نہیں ہے او میرے بھائیو جس چیز کو اللہ نے کہا بڑی اے والساعت ادہا و امرو میرے بندو آخرت بڑی ہے بطناک خوفناک ہے آخرت بڑا کڑوا مسئلہ ہے تیاری کرو تیاری کرو تیاری کرو ہمیں شیطان نے کہا دنیا بڑا مسئلہ ہے دنیا بڑی اہم ہے اس کے پیچھے دوڑ لگاؤ دوڑ لگاؤ دوڑ لگاؤ اللہ وہ اس کے رسول کو بھول گئے چار دن کی چاندنی پر ہم بک گئے فروخت ہو گئے تو وہ بلسرات جہاں وہی پار لگے گا جس سے اللہ چاہے گا تین ہزار برس کا سفر ہے تین ہزار برس اندھیر ہے روشن نہیں باریک ہے چوڑا نہیں تیز دار ہے نرم نہیں اس پر وہی پار ہوں گے جس سے اللہ چاہے گا تو بدل کہنے گا انت شفیع اللہ ترجع شفاعت ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں جس پر ہم بلسرات کو پار کر سکیں گے صرف آپ کی شفاعت ہوگی جس کے تو فعل اللہ ہمیں پار لگائے گا اگر آپ کی شفاعت نصیب نہ ہوئی تو پھر بلسرات سے پار کوئی نہیں نکلتا جب امت بلسرات پر آئے گی تو لیکن نبی پلسرات کا پایا پکڑ کے کھڑے ہو جائیں گے کہیں گے یا رب سلم سلم اے مولا میری امت کو پار لگا دے پار لگا دے میں ابو بکر اور عمر کو بھی نہیں بھول سکتا جب تک کلم والے کا کلم چلے کاتب کا کی کتاب چلے عدیب کا عدب چلے لکھاری کا کلم جب تک لکھتا رہے اے میرے نبی میرا آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر سلام پہنچتا رہے پہنچتا رہے یہ شیر پڑے یہ اپنے گلے سنائے اور اٹھ کے چلا گیا عدبی کو نید آگئی سو گئے ایک دم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آگئے آپ نے فرمایا حضرک اللہ عرابی اٹھ عدبی میرے امتی کو جا کے پکڑ اور اسے خوشخبری دے کہ تیرے رب نے تیری بخشش کرت اور جو دنیا سے جا کر بھی اپنی رحمتیں نہیں بھولا تم گلستان والے کیسے ظالم ہو تم فیصل آباد والے کیسے ظالم ہو میں بھی آپ کے ساتھ ایک ظالم ہوں میں اور آپ ہم کیسے ظالم ہیں یہ پوری امت کیسی ظالم ہے جو ایسے نبی کے تریقوں کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں جبکہ قیامت کا ڈنگ کا بجنے کو آ چکا قریب آ چکا ہے حضور نے فرمایا تھا جب دیکھو ماؤں سے ماؤں سے جب دیکھو ماؤں سے اولاد نوکروں کی طرح سلوک کریں اور عرب لمبی لمبی بلڈنگیں بنائیں تو سمجھنا کہ قیامت آنے کو ہے سر پہ آ چکی ہے دیکھو یہ نوجوان اپنی ماؤں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں کیسے بدتمیزی کے ساتھ بولتے ہیں اور وہ دیکھو دبائی میں اور امارات میں اور سعودی میں عربوں نے کتنی لمبی لمبی بلڈنگیں کھڑی کر دی ہیں بات دور نہیں ہے شام ہو چلی ہے دن ڈھلا نہیں ہے مغرب کے افق پہ پہنچ چکا ہے پیلا نہیں پڑا سرخ ہو چکا ہے آج کل آج کل الپل میں یہ کہانی ختم ہونے والی ہے من مات فقد قامت قیامت ہو باقی جو مر گیا اس کی تو قیامت آ ہی گئی میرے بھائیو اس کے لئے تیاری کرو اس کے لئے تیاری کرو میرے پاس کوئی مضمون نہیں ہے میں ایک ہی فریاد روحر جو میں کرتا ہوں توبہ کر لو تمہیں اللہ کا واسطہ توبہ کر لو اپنے اللہ کو منالو اس خالق اور مالک اس محسن اور رازق اس لطیف و خبیر اس حنان و منان اس رحمان و رحیم کے باغی نہ بنو اور اس کملی والے کے باغی نہ بنو جس نے پیٹ پہ پتھر باندھے تمہیں کھلانے کے لئے پیواند لگے کپڑے پہنے تمہیں سسرا پہنانے کے لئے جس نے روکھا سوکھا کھایا تمہیں تر بطر کھلانے کے لئے جو کھجور کی شاکھوں کے گھروں میں زندگی گزار گیا تمہیں اچھے گھروں میں بٹھانے کے لئے جو اپنی اولاد کو دکھ درد کی بٹی میں دھکا دے گیا اپنی امت کی اولاد کو سکھ دینے کے لئے کوئی نہیں ہے جو اولاد کے لئے دعا کرتا ہو تنگ دستی کی ہمیں روکا تنگ دستی نہ مانگنا فقر نہ مانگنا صبر نہ مانگنا شکر مانگنا فراخی مانگنا پر اپنی اولاد کے لئے دیکھو کیا کر گیا اللہم مجھل رزقہ آل محمد قوتا اے اللہ آل محمد کی روزی تھوڑی کر دے آل محمد کی روزی تھوڑی کر دے جس سے بہتر کوئی آل نہیں جس سے بہتر کوئی گھر نہیں وہ ایسے اہل بیعت وہ ایسے آل رسول جن کے لئے اللہ تعالی نے وہ جنت کے درجات مقرر کیے کہ حضور کی بیمیوں کو ہماری مائیں بنا دیا حضور کی بیمیوں کو ہماری مائیں بنا دیا جنت میں حضور کا ساتھی بنا دیا اولاد کو جنت کا سردار بنا دیا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار علی کا گھر نبی کے گھر کے سامنے اتنے بڑے گھر کے لئے لکھ رہے یا اللہ ان کی روزی تنگ کر دے گزارے کی کر دے کیوں 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 تاکہ میری امت یہ نہ کہہ سکے اپنی اولاد کے تو مزے کروائے ہمیں دکھوں میں دھکے دے گیا اس نے اپنی اولاد کو دکھوں کے حوالے کر دیا معصوم بچوں کے گلے کٹ گئے حسین جیسے کا سر نیزے پہ چڑ گیا ہی ہی یہ کربالہ ایسے نہیں ہوئی یہ آپ کو تسلی دینے کے لئے ہوئی ہے کہ روٹی پہ بکنا جانا حکومتوں پہ بکنا جانا پکے گھروں پہ بکنا جانا پیسے کی چمک پہ بکنا جانا بشتوں چیزوں پہ بکنا جانا یہ ذر زمین پہ بکنا جانا دیکھو دیکھو میری اولاد کیسے نیزوں پہ چڑ گئے فروخت نہ ہوئے فروخت نہ ہوئے ان کے جسموں کو گھوڑوں سے رون دیا گیا پر وہ بکے نہیں وہ فروخت نہیں ہوئے وہ جان کی بازی ہار کے آخرت کی بازی جیت گئے وہ سر کو نیزوں پہ جڑھا کر اللہ کے عرشوں میں اپنا نام آسمانوں پہ اپنا نام ہمیشہ کیلئے لکھوا گئے تو دیکھنا 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 پیسے کے غلام نہ بننا چیزوں کے غلام نہ بننا اس مٹ جانے والے گھر کے پیشے اپنے مالک کو ناراض نہ کر دینا اس لئے میرے بھائیو میرے پاس تو کوئی مضمون نہیں میں تو ہر بات یہی آکے ختم کرتا ہوں اوہ توبہ کر لو اپنے اللہ کو منالو وہ ایسا کریم ہے ایک سال نہیں ہزار سال نہیں کروڑ سال دس کروڑ سال اگر گناہ کر لو آسمان تک گناہوں کو پہنچا دو پھر ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ آگئے ہوں مافی مانگنے ماف کر دے تو اللہ نے کہتا جاؤ میں نے ماف کر دیا ماں ناراض ہونا ماں اس کو منانے جاؤ تو وہ موں ادھر کر کے بیٹھ جاتی کہ میری اچھی طرح منتیں کریں باپ کو منانے جاؤ تو وہ موں دوسرے ترپیٹ پھیر کے بیٹھ جاتا ہے پاوم پکڑواتا ہے کہ میری اچھی طرح منتیں کریں اور بھائی کو منانے جاؤ تو وہ اٹھ کے چل دیتا ہے کہ میرے پیچھے آکے مجھے منائے پڑوسی کو منانے جاؤ وہ کنڈا نہیں کھولتا دروازہ نہیں کھولتا اور اللہ کو منانے جاؤ تو اللہ کیا کرتا ہے جس کو نہ نبیوں کی ضرورت نہ فرشتوں کی ضرورت نہ عرش کی ضرورت نہ زمین آسمان کی ضرورت نہ جنت اور جہنم کی ضرورت نہ کائنات کی ضرورت موجود تھا موجود ہے موجود رہے گا ابتداء انتہا سے پاک جو غنی اور سمت اللہ احد اللہ احد اللہ السمت لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفبا احد جس رب کی یہ صفت ہو سمت غنی احد لیسک مثل ہی شیئ اس کو ایک بندہ منانے جا رہا ہے سوری زندگی گناہ کر 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 کے دھرتی کو کالا کر دیا ہے آج وہ اللہ کو منانے جا رہا ہے تو اللہ تو زیادہ دروازے بند کرتا پرشوں سے اور اوپر چلا جاتا وہ پھیر کے بیٹھ جاتا مناؤ لمبے لمبے سجدے کرو تو انہیں پچاس سال نہ فرمانی کی دس سال نہ کر اگر تب تجھے معاف کروں گا اللہ کیا کرتا ہے یہ منانے جا رہی اللہ کی بندی ساری زندگی گناہوں میں گزار کے آج اللہ کو منانے جا رہی ہے یہ آج اللہ کا بندہ گناہوں میں لتھڑا ہوا غلازت گناہوں کی غلازت میں لتھڑا ہوا آج اللہ کو منانے جا رہا ہے تو لکہ کہتے ہیں من تقرب علیہ تلقیتہو من بعید جو میری طرف پڑھ کے آتا ہے توبہ کو آتا ہے میں عرشوں سے نیچے اتر کر آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا آج توبہ کرلو اللہ آگے بڑھ کے تمہارا استقبال کرے گا اور جو منانے نہ آئے اس کے پاس بھی کبھی کوئی گیا کہ مجھے مناؤ کبھی باپ اولاد سے کہتا ہے مجھے مناؤ کبھی ماں کہتی بچوں سے مجھے مناؤ اور اللہ کیا کہتا ہے من اعرض عنی نادیتہو عن قریب اور جو مجھے منانے نہیں ہتا میں اس کے پاس پر خود چلا جاتا ہوں کہتا میرا بندہ الہ این تذهب حالکہ رب انسوایا میرے بندے کیا میرے سوا کوئی تیرا اور رب ہے کیا میرے سوا کوئی تیرا اور رب ہے الحسنت عندی عشر امفالہا وعزید وسیت عندی ممفلہا وعفو میرا بندہ تُو کہاں جا رہا ہے دیکھئے تو آگیا میں نے سب نیم باہوں میں لے لیا اپنی رحمت کی چادر میں لے لیا تُو کہاں جا رہا ہے کیا میرے سوا کوئی اور رب ہے تجھے پناہ دینے والا میرے جیسا کوئی نہیں تیرے ایک نیکی کو دس گناہ کر کے پھر جتنا چاہوں بڑھا دوں تیرے گناہ کو ایک ہی لکھ کر پھر جب چاہوں ماف کر دوں مٹا دوں کیا ایسا رب تمہیں کوئی ملے گا تو میرے بھائیو سب اللہ کے دربار میں توبہ کرو آج اللہ ہم سے روپا ہوا ہے منانے والے کوئی نہیں رہے راتوں کے رونے والے چلے گئے رات کے گانے سننے والوں سے جگ بھرا ہوا ہے ساری رات کیبل چلتا ہے اور گندے اوریاں ناچ دیکھے جاتے ہیں ہائے اس قوم کو ایٹم مرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو مرے پڑے ہیں جس قوم کا نوجوان ساری رات ننگے ناچ دیکھے انہیں مرنے کی کیا ضرورت ہے تو پہلے ہی مرے پڑے ہیں انہیں بیشنے کی کیا ضرورت ہے تو پہلے ہی بھی کیا پڑے ہیں تو میرے بھائیو اللہ کے دروار میں توبہ کرو آج اس کو منع کے اٹھنا ایسے نہ چلے جانا راضی کر کے اٹھنا توبہ کی پخت کی تب ہوگی جب اللہ کی راہوں میں پھرو گے فیصلہ بات چھوڑو گے نکلو تبلیغ میں اس سے بڑا دنیا میں کام کوئی نہیں ہو رہا اس وقت تبلیغ سے بڑا دنیا میں کوئی کام نہیں ہو رہا اس وقت یہ میں کسی بھائیو میں کسی عقیدت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں تبلیغ کی وجہ سے منبر پت پہنچا اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں اور میں آپ کو بصیرت سے کہہ رہا ہوں تبلیغ سے بڑا کام دنیا میں کوئی نہیں ہو رہا میں تمہیں ہاتھ جوڑتا ہوں توبہ کرو اس راہ میں نکلو کہی ایسا نہ ہو کہ غفلت میں آنے والا آئے اور لے کے چلا جائے اور پیچھے ہم کفے افسوس ملتے رہ جائیں پھر کوئی افسوسوں سے کام نہ دیں اس سے پہلے قبل اس کے کہ زندگی کی بازی ہاریں اور گبرتی کہ یہ گھاٹی آئے توبہ کر لو بھائیو توبہ کر لو توبہ کر لو اپنے رب کو منالو وہ تو یہ پوچھتا بھی نہیں کہ آہندہ تو نہیں کرو گے کہتا جاؤ معاف کر دیا جاؤ معاف کر دیا وہ تبلیغ میں پھرو پھرو اللہ کی راہ میں پھرو اس سے زیادہ اس وقت اللہ کے قرب تک پہنچانے والا کوئی عمل نہیں ہے کوئی کام نہیں ہے میرے بھائیو توبہ بھی پختہ ہوگی اللہ بھی ملے گا انسانوں کو بھی ہدایت ملے گی اس کے لئے اپنی زندگیوں کو کھپاؤ آج بھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں رہا آسمان کے تیور میں بدلے دیکھ رہا ہوں زمین کی گردش کو پلٹتا دیکھ رہا ہوں زمین آسمان کے تیور اچھے نظر نہیں آتے ہواوں کے اندر خاموش سنسناہٹ وہ کوئی بڑے خوفناک پیغام دے رہی ہے یوں لگتا ہے کہ جسے اللہ کا گھیرہ تنگ ہو رہا ہے یہ زمین بہت رو چکی ہے اللہ اب میں مزید زنا نہیں سہ سکتی اپنے پر مزید سود نہیں سہ سکتی مزید ظلم و ستم مام باپ کی فرمانیاں دھانے بچانے رکسگاہیں ہر گھر رکسگاہ بن گیا جہاں کیبل چل رہا وہ رکسگاہ نہیں تو کیا ہے یہ زمین یہ زمین کی فریاد انقریب سنی جائے گی ان کا رونہ انقریب سنے جائے گا ان ہواوں کا رونہ انقریب اللہ سنے گا یہ دھرتی اللہ کی ہے اس سے اللہ نے پاک کرنا ہے کائنات کا ایٹمی طاقت بن جانا میرے اللہ کو ڈراتا اور گھبراتا نہیں ہے اس کے لئے ایٹم راکٹ برابر تیر تفنگ برابر آج اور کل برابر ماضی حال برابر مستقبل برابر اس کے لئے جبریل چیونٹی برابر اس کے لئے اسرائیل پتنگا برابر اس کے لئے ارش اور پتھر برابر اس کے لئے ایٹم بم اور راکٹ اور تیر برابر وہ اللہ اللہ ہے وہ اللہ اللہ ہے وہ اللہ اللہ ہے جو زوف سے پاک زوف سے پاک زوف سے پاک ہر قسم کے عیب سے پاک کمزوری سے پاک قدرتوں میں بے مثال طاقتوں میں بے مثال ملک میں بے مثال جمال و کمال میں بے مثال کبریائی جبروت میں بے مثال عظمت میں بے مثال حیبت میں بے مثال شہنشاہی میں بے مثال پکڑ اور عطا میں بے مثال اور بخشش 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 میں بے مثال اس کا عذاب بے مثال اس کی جنب بے مثال اس کی دوزخ بے مثال اگر یہ دھرتی اللہ کی ہے تو اس کے پاک ہونے کا وقت آ چکا ہے اگر یہ ہوایں اللہ کی ہیں تو ان کے دھلنے کا وقت آ چکا ہے اگر یہ فضاء اللہ کی ہے تو اس کے صاف ہونے کا وقت آ چکا ہے قبل اس کے کہ اللہ کے نقارے پر چھوٹ پڑے اور عذاب کا کڑا گردش میں آئے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَضَاب قبل اس کے کہ اللہ کے عذاب کے کڑے نکلنے لگیں اور اس کی تلوار نیام سے باہر آئے اور اس کے عذاب کا شکنجہ ہماری طرف بڑھے قبل اس کے کہ یہ ہو لوٹ جاؤ لوٹ جاؤ لوٹ جاؤ لوٹ جاؤ توبہ کر لو توبہ کر لو توبہ کر لو اپنے اللہ کو منالو منالو میرے بھائیو منالو میرے بھائیو میرے پاس اس کے سوا کوئی پیغام نہیں ہے نہ مجھے سیاست کا پتہ نہ مجھے بازار کا پتہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ میں اور آپ خسارے میں جا رہے ہیں ہم اللہ کو ناراض کر کے جی رہے ہیں یہ زندگی کوئی زندگی نہیں یہ جینا کوئی جینا نہیں ہے یہ جینا کوئی جینا نہیں ہے جس میں نہ اللہ کا خیال ہو نہ اس کے نبی کا خیال ہو کہ میرے بھائیو توبہ کرو اپنے اللہ کو راضی کرو تو آپ بولو کرتے ہو توبہ کی نہیں ایک دفعہ تو کر دو یا اللہ میری توبہ اپنے اللہ کو منالو اکثر نوجوان بیٹھے ہیں اکثر کیا پچانویں فیصد نوجوان بیٹھے ہیں یہ تمہاری عمر ہے توبہ کرنے کی آج ایسے اٹھو کہ تمہارے دامن پہ ایک چھنٹا باقی نہ رہے ایک دھبا گناہ کا باقی نہ رہے اور اللہ خوش ہو کر تمہارا عرصوں پہ اعلان کر دے کہ میرے فلاں بندے نے توبہ کر لی اللہ ہمیں عمر کی طرف یا اللہ اے زمین و آسمان کو بنانے والے اللہ اے زمین کے بچھانے والے اللہ اور اے آسمان کو گلند کرنے والے اللہ اے رات کو اندھیرہ دینے والے اللہ اے دن کو اجالہ دینے والے اللہ اے سور اور چان کو گردش دینے والے اللہ اے پانیوں کو روانی دینے والے اللہ اے بحر و بر کے تنہ تنہا اللہ یہ تیرے بندے تیرے غلام یا اللہ تیرے بندے تیرے غلام تیرے بندے تیرے حقیر غلام تیرے فقیر غلام تیرے در کے بھکاری تیرے در کے سائل تیرے در کے گدہ گر یا اللہ اس گرمی میں دھوک میں بیٹھے ہوئے مشکت میں بیٹھے ہوئے اس آس پہ ہاتھ اٹھائی ہیں مولا کہ تیری نظرِ کرم متوجہ ہو اور تم ہم سب کو معاف فرما دے یا اللہ ہم گناہوں کے بوجھ لے کر آئے تیرے در پر آئے اس امید پر آئے کہ یا اللہ توبہ کریں گے تو ماف کرے گا تیرا وعدہ سچا ہے مولا تو توبہ پر ماف کرتا ہے ہم سب کو ماف کر لیں اس سارے مجمع کو ماف کر دے یا اللہ جو باہر بیٹھے باہر بیٹھے سڑک پر بیٹھے کہاں کہاں سے آئے کیا کیا آسیں لے کر آئے دل کے اندر میں کیا کیا غم شکا کے آئے اے دلوں کی دھڑکنوں میں اٹھنے والے الفاظ کی صدا کو سننے والے اللہ تو زبان سے کہنے کا موتاج نہیں ہے تو میرے مولا ہماری دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی ہمیں نصیب فرما اور دنیا اور آخرت کے ہر شر سے ہمارے حفاظت فرما اے مولا تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے تو نے روکا ہم نہ رکے تو نے رسک دیا ہم باغی ہوئے تو نے زندگی دی ہم نے نافرمانی اور عفرت میں گزاری تو نے وجود دیا ہم نے گناہوں میں گندہ کیا تو نے نظریں جھکانے کو کہا ہماری اٹھتی رہیں تو نے گانے سننے سے روکا ہمارے کان تو نے جھوٹ سے روکا روکا ہماری زبانیں جھوٹ سے کالی ہوئیں تو نے حرام سے روکا ہمارے خون میں حرام اتر گیا تو نے یا اللہ ماں باپ کی نافرمانی سے روکا ہم ان کے گستاخ ہوئے اپنے محبوب کی محبت کا حکم دیا ہم اس کے بھی باغی ہوئے آج کوئی جائے پناہ نہیں تیرے سوا کوئی در نہیں تیرے سوا کوئی دربار نہیں تیرے سوا یا اللہ پوری امت آج دکھی ہے آج اپنی طرف سے اس مجمع کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں ہم سب کی توبہ قبول فرمالے اور میرے مولا جن گناہوں کی وجہ سے تو ہم سے ناراض ہوا ہمارا نصیب ڈوبا تو ہم سے روٹھا ہمارا نصیب بھی روٹ گیا میرے مولا ہمیں دھکے کھاتے ہوئے صدیاں گزر گئیں ہمیں لٹتے پٹتے صدیاں گزر گئیں مارے کھاتے کھاتے مدتیں گزر گئیں اے میرے مولا اب تو فریادیں بھی دم توڑ گئیں ہیں اے مالک اب تو نظریں تیرے اوپر اٹھی ہوئی ہیں کب تیرے در کھلیں گے کب یہ ہوایں بدلیں گی یا اللہ پاکیزہ فیضائیں زندہ ہوں گی اب تو تیرے کر سکتا ہے مولا تو کر دے یا اللہ تو کر دے میرے مولا اس فیضاء کو بدل دے یہ دھرتی تیری نافرمانی پر چیف اٹھی ہے یہ فیضائیں تیری نافرمانی پر سو گوار ہیں سورت چاند بھی آنسو بہاتے ہیں مولا آسمان بھی میرے مولا اس نافرمانیوں کو دیکھ کے گھبراتا ہے موسیقی